نمسکار آج کی کلاس میں آپ سبھی کا سفاگت ہے آج کی کلاس میں ہم مانگ کے افدارنہ والا ادیائے کے کچھ جو پرسن ہے وہ کرنے والے ہیں دیکھیں مانگ کے افدارنہ کا جو چپٹر ہے وہ ہم نے پچھلی دو ککسیوں میں کر لیا ہے تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آج جو پرسن کروائے جارہے ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ دی آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھیں ہم اس کے پرسن دیکھتے ہیں تو پہلا پرسن ہے کہ مانگ میں کون کون سے تتوے سامل ہوتے ہیں ہم نے جب چپٹر کو شروع کیا تھا تو سب سے پہلے دیکھا تھا کہ کسی وستو کی مانگ ہے وہ اس کا بھوکتہ گراہہ کے کرتا ہے اب مانگ کب کرتا ہے کہ جب کسی بھوکتہ کو کسی وستو کی آوشکتہ ہی اچھا ہوتی ہے اچھا ہونے کے بعد میں اس کو اس وستو کو پراؤت کرنے کیلئے اس کے پاس سادھن یا دھن ہونا چاہے اور دھن ہونے کے بعد میں اس کو خرد کرنے کے اس میں تت پرتا ہونی چاہے تینوں تتوے ملتے ہیں تب مانگ اتھپن ہوتی ہے تو اس پر پرسن منابس которого کون کون سے وستوے مانگ تتوے سامل ہوتے ہیں تو مانگ کے مخھی تین تتوے ہوتے ہیں اچھا، سادھن اور تت پرتا تو دیسی خیشکیز کا واپتر ہے کہ کسی وستو کی اچھا وستو کرے کرنے کے کے لئے مدرا یعنی صادحن اور وستو کرنے کے لئے مدرا خرچ کرنے کی تتو پرتہ یہ تین تتو ہوتی ہیں تب مانگ اتپنے ہوتی ہے کشی وستو کی مانگ ہوتی ہے دوسرا پرسن ہے مانگ کا کیا تتو پر یہ ہے یہ کن تتو پر انبراڑ کرتی ہے دیکھیں مانگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی وستو کی سنبھاشت returns قیمت پر اُف کریتا وستو کی جتنی کایاں خریدنے کے لئے تیار ہوتا ہے اسے ہم مانگ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مانگ اور ایک ہوتا ہے مانگ کی ماطرہ دیکھو مانگ کی ماطرہ ہوتا ہے کہ کسی وسطو کی نیشت قیمت پر ابوقتہ وسطو کی جتنی کا یہ خرید لیتا ہے وہ تو مانگ کی ماطرہ کہلاتا ہے لیکن مانگ کا عرض ہوتا ہے کہ کسی وستو کی سمباویت قیمت پر ابوکتہ وستو کی جیتنی کا یا کریدنے کے لئے تیار ہوتا ہے کریدی نہیں ہے تیار ہوتا ہے اسے ہم مانگ کہتے ہیں اب یہ کہتا ہے کہ مانگ کے کن تتو پر نبر کرتی ہے تو آپ نے دیکھئے پڑا تھا کہ انہیں باتیں یا مانگ کو پروائید کرنے والے تتو یا مانگ کو نرداریت کرنے والے تتو وہی مانگ کے تتو ہیں تو اس میں کیا کیا ہم نے پڑا تھا ابوکتہ کی آئی ابوکتہ کی روچی بہویشے میں قیمت وردی کا انمان سمجھت وستو کی قیمتیں جن سنگیا بچت آئی کا وطرن یہ سبھی جو باتیں ہیں وہ مانگ کو پروائید کرتی ہیں تو اس میں ہم نے کیا پڑا ابوکتہ کی آئی ابوکتہ کی روچی قیمت تو ہوتی ہے وہ تو پروائید کرتی کرتی ہے کیوں کہ قیمت بڑھنے پر مانگ گڑتی ہے اور قیمت گڑھنے پر مانگ بڑھتی ہے اس کے علاوہ جو انہیں پروائید کرنے والے تطوے ہیں اس میں ابوکتہ کی آئی ابوکتہ کی روچی بہویشے میں قیمت وردی کا انمان سمجھت وستو کی قیمتیں سمجھت وستو میں کونسے ہوگی پورک وستو اور پرتستہ پنے وستو جن سنگیا بچت آئی کا وطرن یہ سبھی باتیں اس کے تطوے میں آتی ہیں مانگ کے تطوے میں مانگ کے نردارک تطوے یا مانگ کو پروائید کرنے والی تطوے یا انہیں باتوں میں آتی ہیں اگلا ہے ویکتک مانگ انسوچی یا بجار مانگ انسوچی میں انترکیجی دیکھے ویکتک مانگ انسوچی کیا ہوتی ہے کہ جب وستو کی ویبن قیمتوں پر ایک کریتہ دوارہ جو وستو خریدنے کے لئے وہ تیار ہوتا ہے تو اسے ہم ویکتکت مانگ انسوچی کہتے ہیں اور بجار مانگ انسوچی میں کیا ہوتا ہے کہ جب وستو کی ویبن قیمتوں پر ویبن کرتا وزتوف دل تھی بہت سار ایک راتوں دورا جو گبن کی امٹوں پر وزتوف دی جاتے ہیں gone پر اچھ اٹھ آتیا ہے تو دیکھیں اس کا اترگیا ہے ویبن کرتا ایک بھوکتا کنتظورا کسی وزتوف کی ویبن ملیوں پر کھرید دے جانے والی ماترہ کو درشاتی ہے جبکہ بازار مانگن سچی ہے بستو کے ویبین ملیوں پر سمست دوارہ کھرید دے جانے والی ماترہ میں کہ یوگ کو درشاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے جب اس پارٹ کو پڑھا تھا پیس لکرکسیہ میں تو ہم نے ویکتیقت مانگن سچی اور بازار مانگن سچی بنائی تھی تو وہ آپ دیکھیں ضرور تو وہ دیکھنے پر آپ کو اس پرسن کا اتر ہے وہ اگلے مانگ فلن کو گھنیتی روپ میں درشاتی ہے دیکھیں مانگ فلن کو گھنیتی روپ میں درشاتے ہیں تو ایک بھوکتہ بھوشے میں بھوکتہ کی جو قیمت پرتیشے ہیں یا مانگ فلن ہے اس کا دیکھیں ستر آپ کے سامنے لکھا ہے تو جو مانگ ہے وہ کس کس پر پرباویت کرتی ہے ایک کہ وستو کی قیمت پر دوسرا بھوکتہ کی آئے پر تیسرا بھوکتہ کی پسند پر اور بھوشے میں وہ بھوکتہ کی قیمتیں پرتیشے ہیں پر نرب کرتے ہیں اب مانگ فلن کا تو ستر ہے ڈی این ڈی کا مطلب ڈیمانڈ ہو گیا ڈ یعنی ڈ وستو کی سمند میں یہ لکھا گیا ہے برابر ایف بریکٹ میں پی این پی ون پی ٹو پی تھری اور وائی ٹی ای اب اس میں ڈ تو ہو گیا ڈیمانڈ اور این ہو گیا وستو ٹھیک ہے اب اس میں پی این یعنی وستو کی قیمت ہو گئی پی ون پی ٹو پی تھری ہو گی این یعنی وستو کی قیمتیں جو مانگ کو پروید کرتے ہیں وائی اوبوکتہ کی آئے ہو گی ٹی اوبوکتہ کی پسند ہو گی اور ای بھوشے میں اوبوکتہ کی قیمت پرتیشے ہو گی اور ان سبھی باتوں پر مانگ ہے وہ نربر کرتی ہے اسے ہم مانگ کا فلن کہتے ہیں اگلا پرسن ہے ویکتیگت مانگ وکر ہے بازار مانگ وکر میں انتر بتائے تو ابھی ہم نے دیکھے اوپر ویکتیگت مانگا نو سچی اور بازار مانگا نو سچی پڑ espady اسی کا اوتر ہے وہ ایک وسطو کی خریدی گئی ماتروں کو درشاتا ہے جبکہ بازار مانگ وکر پر انہیں باتیں سمان لینے پر وسطو کی ویبین قیمتوں پر ایک بزار میں سبھی بگتوں دورہ وسطو کی مانگ گئی کل ماترہ کو درشاتا ہے تو وہی بات ہے کہ وقتیت مانگ وکر میں تو کیا ہوتا ہے اور یہ جو بات کہی انہیں باتیں سمان لینے پر تو مانگ کا نیم تب ہی لاگ ہوتا ہے جب انہیں باتیں سمان رہے چاہے وہ وقت مانگوکر ہو چاہے بجار مانگا نسوچی ہو چاہے مانگ کا نیم پڑھ رہے ہوں مانگ کا نیم تو بھی لاکھو ہوتا ہے جب انہی باتیں سمان رہے ٹھیک ہے تو وقت مانگوکر کیا ہو گیا وقت مانگوکر کا ہو گیا کہ انہی باتیں سمان رہنے پر جب ایک ایک ریطہ دوارہ وستو کی ویبین کی امتوں پر جو ایک آیاں وہ خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی ماترہ کو جب درسائے جاتا ہے تو وہ تو مانگی گئی ماترہ ہے اس کا یوگ درسائے جاتا ہے تو اسے ہمیں باجار مانگنے سچی کہتے ہیں باجار مانگ وکر کہتے ہیں آئے پرباو کسے کہتے ہیں دیکھئے ہم نے مانگ وکر دائیں اور جھکنے کے کارنیاں مانگ کا نیم لاغو ہونے کے جو کارن پڑھے تھے اس میں قیمت پرباو آئے پرباو پرتیستہ پرباو شماد اپیقتہ راشنیم آدی بندو پڑھے تو اسی میں ہم نے آئے پرباو کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی وستو کی قیمت میں پریورتن ہونے سے ابوکتہ کی واسطوی کا یا ابوکتہ کی کرے سکتی میں جو پریورتن ہوتا ہے اور اس کارن وستو کی مانگ پر جو پرباو پڑھتا ہے اسے ہم آئے پرباو کہتے ہیں دوسرا ہے اگلا پرسنان پرتیستہ پرباو سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے جب کسی ایک وستو کی قیمت میں پریورتن ہونے سے دوسری وستو کی مانگ میں جو پرباو پڑھتا ہے یا اس کی پرتیستہ پن وستو کی مانگ پر جو پرباو پڑھتا ہے اسے ہم پرتیستہ پن پرباو کہتے ہیں جیسے ایک وستو کی قیمت میں پریورتن ہونے سے وائی وستو کی مانگ پر جو پرباو پڑے گا اسے ہم پرتیستہ پن پرباو کہیں گے اگلا ہے راشتری آئے کے وطن کا مانگ پر کیا پروپڑتا ہے تو دیکھیں مانگ کو جو پروپاویت کرنے والے تطوے انہیں باتیں یا جو مانگ کو نردارت کرنے والے تطوے ہیں تو اس میں بھی آئے کا وطن آتا ہے دیکھیں آئے کا وطن جب سمان ہوتا ہے تو سبھی لوگوں میں آئے بندتی ہے تو آوشک وستووں کی مانگ ادھک ہوتی ہے لیکن جب دیش میں راشتری آئے کا وطن اے سمان ہوتا ہے یعنی پنجی پتی لوگ ہیں وہ ادھیک پنجی پتی ہو جاتے ہیں گریب اور گریب ہو جاتے ہیں تو ویلا شیطہ کی وسطوں کی ادھیک مانگ ہوتی ہے کیوں کیونکہ پنجی پتی کے پاس زیادہ پیسے اکٹے ہو جاتے ہیں اور وہ ویلا شیطہ کی وسطوں کی مانگ کرتے ہیں اور جب آئے کا سمانہ بھی تنا ہوتا ہے تو سبھی لوگوں کے پاس چاہے گریب ہو جائمیر اور سبھی کو آئے پرات ہوتی ہے تو وہاں پر آوشک وسطوں کی مانگ ادھیک ہوتی ہے اگلا پرسندہ بویشے کے بارے میں اوبوکتہ کے پرتشیہوں کا وستو کی مانگ پر کیا پربا پڑھتا ہے دیکھئے اوبوکتہ ہے وہ بچرت کو دیان میں رکھتا ہے یہ دی ایک اوبوکتہ کو یہ لگتا ہے کہ بویشے میں کسی وستو کی قیمت بڑھنے والی ہے تو وہ اس وستو کو ورطمان میں ہی خرید کر رکھ لے گا اس کی زیادہ مانگ کرے گا لیکن یہ دی اوبوکتہ کو لگتا ہے کہ کسی وستو کی مانگ بحیشہ کم ہونے والی ہے تو وہ اس کا ورتمان میں عبوغ کم کر دے گا اور ورتمان میں قیمت جب قم ہوگی تب اس کو خرید کر عبوغ کرے گا تو دیکھیں اس کا اتر کیا لکھا ہے اس کا اتر لکھا ہے کہ ید جب عبوغتہ کا ایسا لگتا ہے کہ بحیشہ میں کشی وستو کے سٹوک میں کمی ہوگی تو وہ اس وستو کی ورتمان مانگ بڑھا دیتے ہیں اس کے ویپرید بحیشہ میں کشی وستو کی قیمت کم ہونے کی سام вообще ہے تو مغتا اس کا فرطمان میں وہ گھڑ گھٹا دیتے ہیں اگلا دسورند پسند ہے کہ مان کے نردارک تتوے کون کون سے ہے تو مان کے نردارک تتوے مان کو پربائیت کرنے والے تتوے ہیں ان کے باتے ہیں وہ ساتھ ہے کون سے ڈبھوکتا کی آئے دیکھیں وستو کی قیمت تو ہوتی ہوتی ہے کیونکہ وستو کی قیمت ہے وہ تو مان کو سروع دیگپروگیت کرتے تو وستو کی قیمت سویہم کی قیمت ہوگی اس کے علاوہ عبق بتا کی آئے عبق کیجئے اوپوکتہ کی روچی بھوشے میں قیمتوردی کا انمان سمجھت وستو کی قیمتیں جنسنگ کیا بچت آئے کا وطرن آدھی باتیں ہیں وہ مانگ کو پرباویت کرتے ہیں مانگ کے نردارک تطوے ہے ٹھیک ہے اگلا ہے کہ مانگ کو پرباویت کرنے والے کوئی دو پرمک تطوے بتائیے دیکھیں مانگ کو پرباویت کرنے والا سب سے پرمک تطوے تو کوئی دو وستو کی قیمت ہے اور دوسرا سب سے دو پرباوی تطوے ہے وہ ہے اوپوکتہ کی آئے دیکھیں وستو کی قیمت ہے وہ سب سے زیادہ مانگ کو پرباویت کیسے کرتی ہے کہ وستو کی قیمت بڑھنے پر وستو کی مانگ ہے وہ گڑ جاتی ہے جب کی قیمت گڑنے پر وستو کی مانگیں بڑھ جاتی ہے اور اوپوکتہ کی آئے بھی کیسے پرباویت کرتی ہے کہ جب اوپوکتہ کی آئے بڑھے گی تو مانگ بڑھے گی اور جب وہ بھوکتہ کی آئے گھٹے گی تو مانگ گھٹے گی تو آئے اور مانگ کے بیچ میں تو سیدھا سمندھ ہوتا ہے اس لئے سکاراتمک یا داناتمک سمندھ ہوتا ہے جبکہ بستو کی قیمت اور مانگے بیچ وبریت سمندھ ہونے کے قرآن وہ رناتمک ہوتی ہے اگلا پرسن وقتیگت مانگنو سوچی تت بجار مانگنو سوچی کا ارث بتائیے دیکھیں وقتیگت مانگنو سوچی تت بجار مانگنو سوچی بات کرتے ہیں تو اوپر دو بار پرسن یہ آ چکا ہے ویکتگت مانگانہ سوچی کیا ہے تو ویکتگت مانگانہ سوچی وہ ہے جس میں ایک قریدنے کے لیے تیار لیتے ہیں یا ان کی خریداتج جانے والی معترہ کا جو یوگ ہے وہ درشاہ آتا ہے جبکہتگستہ مانگانہ سوچی میں ایک گھن سوچی میں ایک خریداتگی panic مات رہے وہ درسہ ہی جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو وہ میرا جو کلاس لگائی ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھیں اس میں آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اگلا پرسن ہے سامانے وسطو ہے گٹیا وسطو میں کوئی دو انتر بتائیے دیکھیں سامانے وسطو کی قیمت مانگ ہوتی ہے وہ رینات مک ہوتی ہے جبکہ گٹیا وسطو کی قیمت مانگ ہوتی ہے وہ دنات مک ہوتی ہے سامانے وسطو کی آئے مانگ ہوتی ہے وہ دناتمک ہوتی ہے جبکہ سامانے وستو کی گھٹیاں یا گھٹیاں وستو کی ہے وہ آئے مانگ ہوتی ہے وہ رناتمک ہوتی ہے ٹھیک ہے اب سامانے وستو پر مانگ کا نیم لگو ہوتا ہے جبکہ گھٹیاں وستو پر مانگ کا نیم لگو نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے انترم بنا سکتے ہیں اگلا پرسن ہے مانگ کے نیم کے افواد بتائیے دیکھیں مانگ کے نیم کا افواد ہے کہ ایسے باتیں جس پر مانگ کا نیم لگو نہیں ہوتا تو اسے مانگ کا نیم کا افواد کہتے ہیں اب مانگ کا نیم کہاں لگو نہیں ہوتا تو پہلا ہوتا ہے گیفن وستویں دیکھیں گیفن وستوے کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ گیفن وستوے ایسی کٹیا یا نکرشت وستوے ہوتی ہیں تو سماج کا نردن ورک اپنی آردھنگ مضبوری کے کانوے بھوڑ کرتا ہے تو اسے گیفن یا نکرشت وستوے کہتے ہیں جیسے جوار بازرہ مکہ ورنسپدی گی ان وستو پر مانگ کا نیم لاغو نہیں ہوتا قیمت بڑھنے پر ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے اور قیمت گڑھنے پر ان کی مانگیں گڑھ جاتے ہیں دوسرا میں نے بتایا تھا کہ درسے دکھاوٹی اور پرتشتہ سوچک وستویں ہیں تو ان وستو پر بھی مانگ کا نیم لاغو نہیں ہوتا کیونکہ ان وستو کی قیمت بڑھتی ہونے کا ان کی مانگ پر کوئی پراب نہیں پڑتا کیونکہ ان وستووں کا اپنے سوچک مانتے ہیں تو قیمت بڑھنے سے ان کی مانگ میں وردی ہوتی ہے نائے کی کمی ہوتی ہے اس لئے یہ بھی مانگ کے نیم کا افواد ہے تیسرا ہے انیواری و اوشک وستویں دیکھیں انیواری و اوشک وستویں ہوتی ہیں جو ویکتی کے جیویت رہنے کے لئے جرور ہی ہوتی ہے جیسے خدی وستویں ہوگی تو ان وستووں پر مانگ کا نیم ہے وہ لگو نہیں ہوتا کیونکہ قیمت چاہے کتنی بڑھ جائے یا کتنی کم جائے ان کی مانگ ہے وہ صدیو بڑھنی رہتی ہے چوتھی ہے وستو کی باوی قیمت میں پریورتن کی سمانہ یدی بھوکتہ کو یہ لگے کہ بھویشے میں اس وستو کی قیمت میں بڑھنے والی ہے تو بھوکتہ ورتمان میں اس وستو کی زیادہ مانگ کرنے لگتا ہے زیادہ کرینے لگتا ہے تو قیمت بڑھنے کے باوجود وہ وستو میں کیا کرتا ہے مانگ کرتا ہے تو وستو کی باوی قیمت میں پریورتن کی سمانہ نہ ماتر سے ہی کیا ہوتا ہے کہ اس کی مانگ میں وہ ہے زیادہ مردی کر دیتا ہے اس کی زیادہ مانگ کر دیتا ہے تو اس پر بھی مانگ کا نیم لگو نہیں ہوتا اگلا ہے اگر بھوکتہ میں کسی پرکار کے اگیانتہ یا غلط دار نہیں ہے تو بھی مانگ کا نیم لگو نہیں ہوتا تو یہ ہم نے مانگ کی نیم کے افواد پڑے تو یہ مانگ کے افدارنا کے کچھ پرسن تھے جو میں نے کروا دیئے ان پرسنوں میں جو پرسن ہے وہ سارے مہترپون ہیں یادی اور بھی کوئی پرسن ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں جواب ضرور دوں گا اور آسا کرتا ہوں کہ یہ سبھی پرسن آپ کے سمجھ میں آئیں گے دانیواد